بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ ڈیل کارنگی کی کتاب میٹھے بول میں جادو ہے کا پارٹ 3 سننے جا رہے ہیں دوستو میرا نام ہے ایدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بکس بزار کتابوں کی دنیا دوستو اگر آپ کتابوں سے پیار کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں داکہ میریانے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں کیونکہ دوستو میرے چینل پر آپ کو کتابوں کے حوالے سے سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں دوستو اگر آپ اس کتاب کے مضامین کی فریس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میٹھے بول میں جادو ہے پارٹ 1 وزٹ کریں اس میں مکمل تفصیل دے دی گئی ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے چلیے دوستو سنتے ہیں میٹھے بول میں جادو ہے پارٹ 3 خانہ جنگی کے دوران میں لنکن پوٹم ایک کی فوج کے جنرل یہ کے بعد دیگرے بدلتا رہا اور ان میں سے ہر ایک میکلین پوپ برنسائیڈ ہوکر میڈی فارش گلتیوں کا متقب ہوا یہاں تک کہ مایوسی کے عالم میں لنکن فرش پیمائی کرتا رہتا تھا قوم کی قوم نے ان نالائک جنرلوں کی مضمت کی لیکن لنکن نے اس کا دل سب کی طرف سے صاف تھا اپنے ایمان کو متزلجل نہ ہونے دیا اس کا ایک محبوب مقولہ تھا کہ دوسروں کا محاسبہ نہ کرو ورنہ تمہارا بھی محاسبہ کیا جائے گا اور جب لنکن کی بیوی اور دوسرے لوگ دشمنوں کو سخت ست کرمات کہتے تھے تو لنکن جواب دیتا ان پر نکتہ چینی نہ کرو ان جیسے حالات میں ہم ہوں تو ہم بھی وہی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں لیکن اگر نکتہ چینی کے لئے کبھی موقع پیدا ہوتا تو لنکن یہ کام بھی سر انجام دینے میں کوتا ہی کبھی نہ کرتا تھا ایک مثال سن لیجئے آب جولائی کی شام کو کولی نے جنوب میں پسپا ہونا شروع کر دیا ملک بھر میں بارش ہو رہی تھی جب لی اپنی شکست خوردہ فوج کو لیے ہوئے پوٹو میہ کے طرف بڑا تو راسے میں ایک دریاء حائل تھا جو تقیانی کے باعث ناقابل عبور ہو گیا تھا سدر لنک کی فاتح فوج اس کا توقع کر رہی تھی لی اپ دام میں آ چکا تھا کس طرح بچ نہیں سکتا یہ ایک ذریع موقع قدر کی طرف سے پیدا ہو گیا تھا اس موقع پر لی کی فوج پر چھپا مارنا اور اسے بے دستوں پا کر دینا نہائیت آسان تھا اس مرحلے میں جنگ جیتی جا سکتی تھی لنکن نے پر امید ہو کر جنرل بیٹ کو حکم دیا کہ وہ جنگلی کانسل بلائے بغیر فوراں لی کی فوج پر حملہ کر دے لنکن نے بزریعتار اپنے احکام بیجے بعد میں خاص قاسد کے ذریعے ان احکام کی تعمیل کا مطالبہ کیا لیکن جنرل بیٹ نے کیا کیا جو کچھ اسے کہا گیا بلکل اس کے برعکس لنکن کے احکام کو پس پس ڈالتے ہوئے اس نے جنگی کانسل بلائی اس نے تعمل کیا اس نے تاخیر کی اس نے بزریعتار ہر طرح کے عذراتوں لنک پیش کیے گرز اس نے لی پر حملہ کرنے سے صاف انکار کر دیا بل آخر دریعہ کا پانی اتر گیا اور لی اپنی فوج سمیت پار اتر گیا لنکن اس پر بہت بگڑا اس نے اپنے بیٹے رابرٹ کے سامنے چلاتے ہوئے کہا اس کا مطلب کیا ہے اے خدا عظیم اس کا مطلب کیا ہے وہ ہماری دسترس میں آ چکے تھے ہمیں صرف ہاتھ لانے کی ضرورت تھی اور وہ ہمارے کابو میں تھے لیکن میری موقع شناسی فوج کے اندر کوئی حرکت پیدا نہ کر سکی ان حالات میں کوئی جنرل بھی ہوتا تو لی کوئی شکست دے دیتا اگر میں خود وہاں جا سکتا تو اسے یقیناً ٹھکانے لگا دیتا سکت مایوسی کے عالم میں لنکن نے جنرل میڈ کے نام حسب زیل خط لکھا وہ نہائیت قدامت پسند تھا اور اپنی تحریر میں بہت مہتاد لہٰذا یہ خط 1963 میں لنکن کے کلم سے نکلا اور اسے ایک زبردست سرزش سمجھنا چاہیے میرے پیارے جرنیل لی کے بچ کر نکل جانے میں جو خطرہ پنہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا آپ نے کمہا کا اندازہ کیا ہوگا وہ ہماری دسترس میں آ چکا تھا اگر اس کا اسی وقت تاقب کیا جاتا تو جنگ وہیں ختم ہو جاتی اب ایسی حالت ہے کہ جنگ کو ایک غیر متعین ارسے کے لیے جاری رکھنا پڑے گا اگر آپ پچھلے سموار کے دن لی پر آسانی سے حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے تو اب آپ دریاء پار کر کے ایسا کیوں کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بامقابلہ اس دن کے فوج بھی دو دہائی رہ گئی ہے آپ سے اس قسم کی توقع رکھنا ایک غیر معقول بات ہوگی اور مجھے کوئی امید نہیں کہ اب آپ اس سلسلے میں کوئی زیادہ موثر قدم اٹھا سکیں آپ وہ ذریع موقع ہاتھ سے کھو چکے ہیں اور میں اس وجہ سے بے انتہا پریشان اور انجیدہ ہوں آپ کے خیال میں جنرل میر نے یہ خط پڑھ کر کیا کیا ہوگا میر نے یہ خط کبھی نہیں دیکھا لنکن نے اسے ڈاک کے حوالے ہی نہیں کیا تھا یہ خط لنکن کی موت کے بعد اس کے کاغذات میں ملا میرا کیاس یہ ہے اور یہ محض کیاس ہی ہے کہ لنکن نے یہ خط لکھ کر کھڑکی سے باہر جھان کر دیکھا اور اپنے دل سے کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ مجھے اس قدر جلدی نہیں کرنی چاہیے وائٹ ہاؤس کی آرام دے اور خاموش فضاء میں بیٹھ کر میرے لیے میر کو حکم دینا آسان ہے لیکن اگر میں خود گیٹس برگ کے میدان میں موجود ہوتا اور میں اب انسانی جانوں کو بے تہاشا خاکو خون میں لوٹتے ہوئے دیکھتا جیسا کہ پچھلے ہفتہ میر نے دیکھا ہے لیے پر حملہ آور ہونے کے لیے بیتاب نہ ہوتا اگر میں ابھی میر کی طرح بزل ہوتا تو وہی کچھ کرتا جو اس نے کیا لیکن اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے اگر میں یہ خط بھیج دوں تو میرے دل کی بڑاست تو نکل جائے گی لیکن میر اپنی مدافعت کی کوشش کرے گا یہ خط پڑھ کر وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گا اس خط سے اس میں بدلی کے جذبات ابریں گے جنرنیل کی حیثیت سے اس کا آئندہ افادت کم ہو جائے گی اور شاید وہ تنگ آ کر فوسے استیفہ دے دیں لہٰذا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں لینکن نے یہ خط ایک طرف رکھ دیا اس لیے کہ اسے اس عمر کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا کہ سخت تنقید اور سنزنش کا نتیجہ بلاخر کچھ نہیں نکلتا تھیوڑوہ روز ویلٹ کا کہنا ہے کہ جب وہ صدر تھا اور اسے کوئی مشکل مرالہ پیش آ جاتا تو وہ اپنی آرام کرسی پر تکیہ لگا کر بیٹھ جاتا اور لینکن کی قد آدم تصویر کی طرف دیکھا کرتا تھا اور جو اس کی میز کے اوپر وائٹ ہاؤس میں آویزاں تھی اور اپنے دل سے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ اگر اس وقت میری جگہ لینکن ہوتا تو اس موقع پر کیا کرتا وہ کس طرح اس مسئلے کو حل کرتا آئندہ جب بھی کبھی کسی کو سزنش کرنے کا موقع آئے تو ہمیں بھی اپنے کسی عظیم شان رہنمار کی تصویر کی طرف دیکھنا چاہیے اور دریافت کرنا چاہیے اگر اس شخص کو یہ مسئلہ پیش آتا تو وہ کس طرح اس کا حل کرتا کیا آپ کسی شخص کی قائع پلٹنا چاہتے ہیں یا اس کی عادات کو باقاعدہ کر کے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ایسا ہے تو بڑی اچھی بات ہے میں اس کے حق میں ہوں لیکن اس کا تجربہ آپ اپنی ذات سے کیوں نہ شروع کریں تھوڑا سا خودگرز بننے میں کوئی حرج نہیں زیادہ مفید تو یہی ہے کہ آپ دوسروں کو سوارنے سے قبل اپنی اصلاح کریں اس کوشش میں کامیابی کا امکان کہیں زیادہ ہے براننگ کا مقولہ ہے جب انسان خود اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے تو اس کی قدروں کی امت بڑھتی ہے شاید آپ کو تکمیل ذات کے سلسلے میں سال بھر کا عرصہ لگے گا پھر آپ طویل چھٹی کا زمانہ گزار سکتے ہیں اور نئے سال میں دوسروں کی اصلاح تنقید اپنے ذمہ لے سکتے ہیں یعنی پہلے اپنی تکمیل کیجئے کنفیوشیس کہتا ہے جب تمہاری اپنی دہلیز گلیز ہے تو اپنے ہمسائے کے مطلق یہ شکایت نہ کرو کہ کاہلی کی وجہ سے اس کی حصت ابھی تک برف سے ڈھکی ہے میں ابھی نوجوان ہی تھا اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بڑی جدو جہد کر رہا تھا کہ میں نے نامور امریکی مصنع ریچرڈ ڈیویس ہارڈنگ کے نام ایک احمقانہ خط لکھا میں مصنفین کے مطلق اپنی رسالے کے لیے ایک مضمون تیار کر رہا تھا میں نے ڈیویس سے دریافت کیا تھا کہ اس کے لکھنے کا طریقہ کیا تھا چند ہفتے قبل مجھے ایک شخص نے خط لکھا تھا جس کے نیچے یہ الفاظ درج تھے خط پر نظر سانی نہیں کی جا سکی میں اس سے بہت متاثر ہوا اور سمجھا تھا کہ لکھنے والا کوئی بڑا نامی گرامی اور نحت مصروف آدمی ہے میں بلکل مصروف آدمی نہیں تھا لیکن پھر بھی ریچرڈ ڈیویس ہارڈنگ پر روب ڈالنے کے لیے میں نے خط کو ان الفاظ پر ختم کیا منتقہ قسم کی مخلوق سے معاملہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمارا معاملہ جذباتی مخلوق سے ہیں وہ مخلوق جس کے سینے میں تاثبات ابل رہے ہیں غرور بھی ہے اور تکبر بھی نکتہ چینی نہیت خطرناک شولہ ہے ایسا شولہ جو غرور کے بارود خانے میں دھماکہ پیدا کر دیتا ہے ایسا دھماکہ جو موت کے موں میں دھکیل دیتا ہے مثال کے طور پر جنرل لیو فارڈ پر نکتہ چینی ہوئی اور وہ فارڈ کو اس کی قیادت میں فرانس جانے سے روک دیا گیا اس کے غرور کو ایسا صدمہ پہنچا کہ اسی حاصل سے مر گیا ٹامس ہارڈی نے اپنے بہترین ناولوں سے انگریزی عدب میں بیشبہ اضافہ کیا ہے لیکن اس پر اس قدر تلق نکتہ چینی ہوئی کہ اس نے تخیلی افثانے لکھنے بند کر دیئے اس نکتہ چینی نے ناول انگریز شاہ ٹامس چیٹن کو خودکشی پر مجبور کر دیا بنجمن فرینکلن جو اپنے ایام شباب میں بالک صدا سادہ آدمی تھا ایسا چلتا پرزا ہو گیا اور لوگوں سے معاملہ کرنے میں اتنا ماہر ہو گیا کہ اسے فرانس میں امریکہ کا سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا اس کی کامیابی کا راز گیا تھا اس نے کہا تھا میں کسی آدمی کی برائی نہیں کرتا البتہ ہر ایک کی جو خوبیاں میرے علم میں ہیں وہ بیان کرتا ہوں ہر بے وکوف نکتہ چینی مزمت اور شکایت کرنے کا اہل ہے اور بہت سے بے وکوف ایسا کرتے بھی ہیں لیکن افہام و تفہیم اور رفوت درگزر کے لیے سیرت کی پختگی اور نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہے کارلائل کہتا ہے بڑا آدمی چھوٹوں سے برطاو کرتے وقت بھی اپنے بڑائی کا اظہار کرتا ہے لوگ کی مزمت کرنے سے پہلے ہمیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ بات نکتہ چینی کے بنسبت زیادہ مفید اور خوشگوار ہے اور اس سے ہم دردی بردباری اور شفقت پیدا ہوتی ہے سب کو جاننا سب کو معاف کر دینے کے مترادف ہے ڈاکٹر جانسن نے کہا تھا جب تک انسان موت کی منزل تک نہیں پہنچ جاتا خود خدا بھی اس کے عمال کا محاسبہ نہیں کرتا اس لئے آپ اور میں ایسا کیوں کریں دوستو پہلا مضمون اگر شاہد حاصل کرنا مقصود ہے تو مکھیوں سے بے رمول نہ لیں یہاں اقتطام پذیر ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں ہم دوسرے مضمون سے شروعات کریں گے کامیاب تعلقات کا رازِ آزم رضاک اللہ خیرون نہیں کرتا اس لئے آپ اور میں ایسا کیوں کریں دوستو پہلا مضمون اگر شاہد حاصل کرنا مقصود ہے تو مکھیوں سے بے رمول نہ لیں یہاں اقتتام پذیر ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں ہم دوسرے مضمون سے شروعات کریں گے کامیاب تعلقات کا راز عاظم رزاک اللہ خیر دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے آگے کے ویڈیو پسند آئے ہوگی اس طرح کی اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں پھر دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نکے باند